درود پڑھنے والے کا دل بھی اجلا ہو جاتا ہے اس کے چہرے پہ بھی نور آ جاتا ہے درود شریف طبع کے اندر شائستگی پیدا کرتا ہے آج بہت سارے لوگ اس بات کی شکایت کرتے ہیں کہ اولادیں ان کے کہے میں نہیں ہیں اور ان کی آدات اچھی نہیں ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان کی طبع میں شائستگی اور جمال پیدا ہو جائے اور ان کی آدات میں حسن اور نکھار آ جائے تو ان کو درود کی تسبید و نتیجہ کیا ہوگا کہ ان کی آدتیں خود بخود سبرنا شروع ہو جائیں گے اور آپ چند دنوں کے اندر دیکھیں گے اور ایک اچھے اور پاکیزہ انسان کی صورت میں نشغ نمہ پا رہے ہیں درود شریف انسان کی صلاحیتوں کو جلا بخشتا ہے انسان کو زقاوت زہانت اور اس کو فہم و ادراک کی دولتوں سے مالا مال کرتا ہے درود شریف کی یہ تاثیر بھی ہے کہ اس سے زبان میں اثر اور رس آ جاتا ہے کسی نے اقبال سے پوچھا تھا کہ تیرے شہروں میں یہ شہد کہاں سے آ گیا جو سخنور ہیں وہ جانتے ہیں کہ غالب کو اقبال سے بڑا شاعر سمجھا گیا ہے جو حسن اور جو معاملہ بندی تغذل میں اور تراکیب کے استعمال میں جو حسن وہاں پایا جاتا ہے وہ اسی کا جو ہے وہ خاصہ ہے لیکن جو عزت جو تقریم اور جو شان اقبال کا مقصوم ہوئی وہ غالب کا مقدر نہ ہو سکے تو یہ بات کسی نے اقبال سے ہی پوچھا یہ بات پوچھی کہ حضرت یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ کے شہروں میں اثر اور شہرینی کہاں سے آئی تو اقبال نے جو جواب دیا وہ سننے کے قابل ہیں کہنے لگے کہ میں نے سوہ کروڑ مرتبہ حضور پہ درود پڑھا ہے تو اگر حضور پہ درود و سلام پڑھو گے تو تمہارے لہجے میں رس پیدا ہو جائے گی تمہارے انداز میں مٹھاس پیدا ہو جائے گی اور تمہاری گفتگو کے اندر شہد گل جائے گا اور تمہاری باتوں کی خوشبو پھیلتی چلی جائے گی درود شریف کی بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ درود پڑھنے والا سب سے زیادہ حضور کی قربت پانے والا ہوتا ہے آقا قریب نے فرمایا قیامت کے دن میرے سب سے نڑے وہ ہوگا جو سب سے زیادہ میرے اوپر درود پڑھنے والا ہو اور اس دور موجود کے اندر درود ہی تو شناخت ہے اہل حق کی یہی تو شناخت اور پہچان ہے اہل حق کی امام سخاوی نے القول البدی کے اندر لکھا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا حضرت جب کسرت سے ترک اور فرق ہو جائیں گے تو زمانے میں اہل حق کو پہچاننے کا راستہ کیا ہوگا جب ہر شخص اپنی طرف کھینچ رہا ہو اور قرآن و حدیث سے دلائل فراہم کر رہا ہو ایک عام آدمی تو سمجھ نہیں پاتا کہ حق پہ کون ہے اور باطل پہ کون ہے ہر شخص تو قرآن کی بولی بول رہا ہے ہر لفظ کی ہر شخص کی زبان پر تو حدیث رسول کا وظیفہ ہے اور بہتر تہتر لوگ ایک آدمی کو کھینچ رہے ہیں کبھی آپ نے لاری اڈے پہ دیکھا ہے جو کنڈیکٹر حال کرتے ہیں سواری کا ایک بچہ کھینچ کے لے گیا دوسرا سامان کھینچ کے لے گیا تیسرے نے خاتون کو بازو سے پکڑا ہے اور اپنی بس کی جانب کھینچ رہا ہے تو باز خواتی غصے میں آتی اور کہتی ہم نے کہیں بھی نہیں جانا حالانکہ جانا تو کہیں ہوتا ہے لیکن اتنے لوگ اپنی جانب بس انداز سے بلا رہے ہوتے ہیں کہ سر چکرا جاتا ہے اس طرح لوگ اپنی اپنی جانب دعوت دے رہے ہیں آواز دے رہے ہیں بلا رہے ہیں مختلف ڈھنگ اور مختلف طریقے اس نے مہربانی کی امام زین العابدین سے پوچھا حضرت جب فرق اور ترق مختلف ہو جائیں گے تو حق کو پہچاننا کس طرح سے ہوگا تو حضرت امام زین العابدین نے جو جواب دیا وہ بڑا خوبصورت تھا اور واضح لفظوں میں سری جواب تھا فرمانے لگے جو اہل السنہ ہوں گے وہ حق کی راہوں کے مسافر ہوں گے سائل نے دوسرا سوال پوچھا اگر بہت سارے لوگ اسی عنوان کے ساتھ موجود ہوں اسی ٹائٹل کے ساتھ ہوں تو ان میں سے پھر اصلی سنی کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے تو سنو امام زین العابدین نے جواب کیا ملا جواب کیا دیا آپ کے سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی اور یہاں آپ آئے ہیں تو آپ کو اپنے پہ ناز ہوگا حضرت امام زین العابدین فرمانے لگے من علامات اہل سنہ کسرت الصلاة على رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل سنت کی علامتوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ وہ کسرت کے ساتھ حضور پہ درود پڑھنے والے ہوں آج ہمیں بطور تانہ کہا جاتا ہے یہ درود یہ ہیں میں کہتا ہوں تم تو تانہ دیتے ہو ہم اس کو اپنے لئے تمغہ اعزاز سمجھتے ہیں چونکہ درودیہ ہونا اعزاز ہے ہم درودیے ہیں بارودیے تو نہیں ہیں تو حضور علیہ السلام پر کسرت سے درود و سلام پڑھنا یہ حب رسول کو سینوں میں پیدا کرنے کا محصر ترین ذریعہ ہے دوسری بات اپنی نسل کو اپنی اولاد کو آنے والی نسل نو کو حضور علیہ السلام کے فضائل و مناقب اور حضور کی عظمتوں کے باپ سکھاؤ تاکہ ان کے سینوں کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار پیدا ہو اگر اولاد کو یہ کہا جائے کہ نبی دیوار کے پیچھے بھی نہیں جانتا تو بتائیے کہ اولاد کے سینے میں نبی کا پیار پیدا ہوگا اولاد آج دی تو کل سوال کرے گی کہ سائنس کا اروج اور بانکپن یہ ہے کہ وہ پہاڑوں کی تہوں کے اندر چھپے ہوئے سونے اور چاندی اور اس کی مقدار کو بھی دیکھ لیتے زمین کی کوک کے اندر جو چھپا ہوا تیل ہے اور کوئلہ ہے سائنس اسے بھی دیکھ رہی ہے تو کیا سائنس یہ بانکپن اور یہ اروج رکھے کہ وہ پہاڑوں کی رگوں کے اندر سونے کے ذرات کتنے فیصد ہیں یہ بھی دیکھ لے اور نبی دیوار کے پیچھے بھی نہ دیکھ پائے تو آنے والی نسل کو کیا جواب دیا جائے گا تو آنے والی نسل کو کہا جائے کہ ایسا نہیں ہے اگر کسی نے یہ لکھا ہے تو اندھیرے میں بیٹھ کے لکھا ہے بات دیوار کی نہیں ہے اور نبی تو نبی رہا نبی کے غلام حضرت عمر مسجد نبوی کے ممبر پہ بیٹھے ہیں نہامد میں جنگ ہو رہی ہے ایک مہینے کی مسافت ہے دیوار کیا راستے میں کئی پہاڑ کھڑے ہیں اور حضرت ساری امیر لشکر پہاڑ کو چھوڑنے لگیں حضرت عمر یہاں سے فکارتے ہیں یا ساریہ الجبل اے ساریہ پہاڑ کو نہیں چھوڑنا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سرکار کا عالم کیا ہوگا تو اپنی نئی نسل کو ان حقیقتوں سے روشناس کرنا ہوگا آج کے زمانے میں اگر آپ اپنی نسل کو یہ کہیں کہ نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تو آج ہم سے نسل نو سوال کر سکتی ہے کہ انسان کے اختیارات تو کراں تابہ کراں پھیل گئے ہیں آج انسان نے زمین کی تنابیں تھام لی ہیں سورج کی شوہوں کو مسخر کر لیا ہے پانیوں پہ قبضہ جم گیا ہے ایٹم کا کلیجہ چیرا جا چکا ہے چاند کی چھاتی روندی جا چکی ہے اور مریق کے سفر کی تیاریوں میں ہے انسان انسان نے پوری دنیا کو گلوبل ویلج بنا لیا ہے آج انسان کا بانکپن اس کے تصرفات اور اس کی پہنچ دیکھنے والی ہے یہ فراتے بھرتی گھاڑیاں اور یہ ہواوں کے سینے کو چیرتے ہوئے تیارے یہ انسان کے تصرف کی کہانی نہیں کہہ رہے جب انسان کے اختیارات کی کہانی اس قدر پھیلتی چلی جا رہی ہے تو کیا نبی اختیار ہی نہیں رکھتا ہے تو نئی نسل کو بتانا پڑے گا کہ نہیں اگر یہ کسی نے کہا تو یہ اہل اسلام کا عقیدہ نہیں ہے نبی کے اختیار کی کہانی تو یہ ہے کہ نبی اگلی اٹھائے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں سورج پلٹ کے اثر کے وقت پہ آ جائے اور سڑیاں خجوراں اگا جاندائے اور پتھران و کلمیں پڑا جاندائے کترے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کونین کو خم آ جاتا ہے جب ظلف سوارہ کرتے اپنی نسل نو کو بتانا پڑے گا کہ حضور کو جو اللہ نے اختیارات دیئے ہیں اور جو مناقب اور جو فضائل اور جو رفاتیں حضور کو نصیب ہوئی ہیں وہ کسی اور کا مقصوم کبھی نہیں رہا اور نہ کسی اور کو وہ مقام نصیب ہو سکتا ہے جو مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرما دیا گیا آج جدید ٹیکنالوجی جو آپ کے کوبرہ ہیلیکوپٹر کو بھی دستیاب ہے کہ آپ فائر داخ چکے ہیں آپ میزائل داخ چکے ہیں پھر آپ کا پروگرام بدل گیا تو آپ بٹن دباتے ہیں تو اس کا حدف تبدیل کر سکتے ہیں اس کا رخ موڑ سکتے ہیں اس کو راستے میں توڑنا چاہے تو توڑ سکتے ہیں کسی زمانے میں سنتے تھے کہ کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں آتا آج نکلے ہوئے میزائل اور نکلی ہوئی گولیوں کے رخ موڑے جا رہے ہیں آقا کریم علیہ السلام حضرت انسان کے اس اختیار کو جانتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت مروی ہے کہ ایک عرابی کو دعوت اسلام پیش کی اس نے کہا میں تو تب مانوں گا یہ خجور کا لٹکتا ہوا خوشہ اگر آپ کی رسالت کی گواہی دے تو حضور نے فرمایا کہ اگر یہ گواہی دے تو تم مان جاؤگے اس نے کہا انکار کی گنجائش نہیں رہے گی تو آقا کریم علیہ السلام نے اشارہ کیا وہ گچھا ٹوٹ کے حضور کے قدموں میں آ گیا رسالت مصطفیٰ کی گواہی دی اب انکار کی کوئی گنجائش نہیں تھی اس کے لبوں پہ کلمہ جاری ہو گیا اب وہ ٹوٹی ہوئی خجوریں جو موجزہ سے حضور نے جدا کی تھی ان کو بانٹا بھی جا سکتا تھا صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے موجزہ سے توڑی ہوئی خجوریں کھائی ہیں اس صحابی کو مرحمت کر دی جاتی ایمان کی خوشی میں بانٹ سکتے ہو لیکن آقا جانتے تھے قرب قیامت میں میزائلوں کے رخ بدلے جائیں گے کمانوں سے نکلے ہوئے تیر جو ہیں وہ واپس کیے جائیں گے آقا کریم اس گچھے سے مخاطب ہو کے فرمانے لگے تجھے جس کام کے لیے بولایا وہ کام ہوگی اب واپس جا کے شاک سے جڑ بھی جائیں صرف توڑنا نہیں جانتے جوڑنا بھی جانتے ہیں تو یہ نبی علیہ السلام کے اختیارات کی کہانی ہے اور مصطفیٰ کی عظمتوں کو اپنی نئی نسل کے سامنے رکھنا پڑے گا حضور کے فضائل ان کے سامنے رکھنے پڑیں گے حضور کے مراتب ان کو بیان کرنے پڑیں گے تاکہ ان کے سینے کے اندر حضور علیہ السلام کا پیار اور حضور علیہ السلام کا احترام پیدا ہو نسل نو کو حضور کی دہلیس پہ لانا ہوگا اور انہیں آقا کریم علیہ السلام کے قصیدے سنانے پڑیں گے حضور علیہ السلام پہ درود کی ترغیب دیں گے ساتھ حضور کے کمالات کا بھی ذکر کریں گے کہ بیٹے حضور پہ درود پڑ رہے ہو تو مت سمجھو کہ حضور سن نہیں رہے تیرے درود کو مصطفیٰ جانِ رحمت مدینے میں بیٹھ کے سن رہے ہیں وہ تو درختوں کی بولیاں سنتے ہیں